تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا اس نے کیا کہا تھا حرام ہے ڈاٹر زاکر نیک نے میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاکی ہے اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا حرام کی وجہ سے تو آپ کو پتہ توحید کے نام سے ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاک ہو گیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاک ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پرشانی میں اللہ سے مانگنا ہے آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاک بن رہے ہیں کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے نبیل اسلام کی بفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب کہت پڑ گیا سیدنا عمر نے دعا کی اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكَ اے اللہ اے بخاری شریف یہ دکھانے کی نہیں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہے اب میں اس میں سے بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہیں میں دس سو دس نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقید ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبیل اسلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے ہاں جی اللہم اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہت پڑ گیا حضرت عمر نبیل اسلام کے چچا باس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے پہلے پہل ہم ان کو تیری بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے تھے اور توسل کا مطلب کیا کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی فَتَسْقِيْنَا تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا آج ہم اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو توسل کے طور پر لے کے آئے ہیں حضرت عباس کو ساتھ لے کے کہے تھے فَسْقِنَا پس ہم پہ بارش نازل فرمائے قَالَ حضرت عناس بن مالک کہتے ہیں فَيُسْقَوْن تو ان کے اوپر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی حضرت عمر کو پتہ کیا چاہیئے تھا وہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں مجود تھے ہم ان کو لاتے تھے اب ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ قبر مبارک سے باہر تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے اب ہم آپ کو قبر پہ پکارتے ہیں آپ اللہ کی حضور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش نازل فرمائے یہ جو فرمولہ آج ایک خاص پارٹی نے ایک فرقے نے اپنی پبلی کو سکھایا ہے حضرت عمر کو یہ فرمولہ نہیں آتا تھا حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بارش جب پانی کم پڑ گیا اور ساری طرف سے وہ ایک پیالہ جمع کیا گیا تو حضرت عمر ہی وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالیں تاکہ اس سے چشمیں جاری ہوں نبی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو پلایا سٹور کر لیا اور اللہ کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا حضرت عمر یہ کام کروا چکے تھے تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ پرسنیلٹی تھی حضرت عمر کہ وہ ایک پیالہ اٹھاتے کبر رسول پہ جاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں اس پیالے میں رکھ دیں امت کو سراب کر دیں یہ لاکہ جالی روایتیں مصنف ابن عبی شہبہ سے یہ ایک بدو آگیا اے رابی آگیا اس میں عامش مدلس آن سے روایت کر رہے ہیں وہ جالی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں اور خلیفہ راشد کا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو پوری امت کو عقیدہ بتا رہا ہے وہ لیتے ہی نہیں ہیں ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے ان کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جا کے کبر مبارک پہ کوں یا رسول اللہ میں نے تو یاد ہوگا آپ کو میں نے سولہ عدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ سے یہ چشمیں جاری کروایا تھے آپ بیربانی فرمائیں لیکن نہیں آپ ذرا دیکھ لیں وہ فضائل عمال کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی کتاب اور فضان سنت دعوت اسلامی کی کتاب بریلوی دوبندی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی فاتح کے ساڑھے پانچ سا ساڑھ بار شیخ احمد رفائی نے آگے کبر رسول پہ شیر پڑھے تو نبیل اسلام نے کبھے مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا کتنا بڑا جھوٹ ہے امہ عائشہ کے لیے تو آت نہیں نکلا سیدہ فاطمہ کے لیے تو آت نہیں نکلا جب امہ عائشہ جمل کے لیے گئی ہے بعد میں جو شرمندہ ہوئی اس وقت نبیل اسلام روک لیتے یہ سب جھوٹ فیبریکیٹڈ واقعات ہیں بلکل آج کی ڈیٹ میں نبیل اسلام کیا کسی بھی فرشتے سے کسی بھی مرے وے بندے سے چاہے وہ کوئی نبی ہو فرشتہ ہو فرشتے کو خیر بیچ میں سیڈ کر دیں کوئی جن ہو کوئی بزرگ ہو اس سے مانگنا گستاخی ہے نبیل اسلام کی شان میں کیونکہ نبیل اسلام نے یہ تعلیم نہیں فرمایا اور اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے جتنے دھوکے انہوں نے دیئے ہیں انہیں اس پہ ان کے جواب آپ نے مجھ سے نہیں لینے کیونکہ وہ ڈیڑھ گھنٹے میں میں نے دیئے ہیں اور میرا سچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن آپ والا وسیلہ نہیں حضرت عمر والا وسیلہ جو انہوں نے بتایا وسیلے کا مطلب کیا ہے آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ نہیں لے جائیں گے ڈریکٹ نبیل اسلام کے پاس لے کے جائیں گے لیکن نبیل اسلام کی وعد کے بعد سقیفہ بنی سائدہ میں اختلاف ہوا حضرت علی نے چھ مہینے تک بیعت نہیں کی ہے حضرت ابو بکر نے اپنا مقدمہ قبر رسول پہ پیش نہیں کیا چھ مہینے تک تو اختلاف رہا ہے نا اختلاف کیوں رہا ہے ایک منٹ میں آل ہو سکتا تھا قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نبیل اسلام سے یہ کمیونکیشن ہو سکتی ہے حضرت فاطمہ فدق کا مسئلہ ہوا کر سکتا ان کو پتا تھا کہ اب نبی کے ساتھ ہماری کمیونکیشن قیامت تک نہیں ہو سکتی بلکل جھوٹے ایک ہی دین انہوں نے گھڑے ہیں اس لیے آپ کو کسی حدیث میں خلفہ راہدین کے بارے میں نہیں ملے گا بلکہ اس کے الٹ ملے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں ستر سے آبا کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا وہ جب شہید ہونے لگے انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے تیرا دین نہیں چھوڑا اور نبیل اسلام وہاں بیٹھے ہوئے عشق آنکھوں سے جاری ہیں آپ کو اللہ تعالی نے متعلق کر دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں ہم آپ کے امتی آپ کا دین نہیں چھوڑ کے جارے ہیں کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا نبیل اسلام جب دنیا میں مجود تھے اس وقت سے آبا کا عقیدہ یہ تھا اتنی دور سے ہم اپنی بات نہیں پچھا سکتے اللہ کے ذریعے پچھا سکتے اور آج بھی مسلمان کا یہ عقید ہے ہم دروشی کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد ٹھیک ہوگی